آخر اسرائیل میں ایسی استطیق کیوں بنی کیسے بنی آخر اتنی سافدھانی کے بعد بھی ہماس آتنگوادی سنگٹن فلسطین کا اتنا بڑا آتنگوادی حملہ کیسے کر پایا کیسے سفل ہو گیا اسرائیل کے استطیق کو سمجھنے کے لیے ہم نے بات کی ہے اسرائیل میں رہنے والی ایک بھارتی ملکی لڑکی ونیتہ گھوش سے ونیتہ نے وہاں کی خوفناک استطیقوں کے بارے میں ہمیں بتایا آنکھوں دیکھی انہوں نے دیکھی ان کے سامنے یہ حملے ہوئے ونیتہ گھوش جی سیدھے تیل عویب سے اس سمیں ہمارے ساتھ جڑ چکی ہیں بھارتی ناغرک ہیں اسرائیل میں اسرائیل کے رائزانی تیل عویب میں وہاں پر موجود ہیں ونیتہ جی آپ بتائیے اس سمیں استطیق کیا ہے وہاں پر مطلب صبح جہم لوگ قریب ساڑھے چھے بجے پہلی بار سائرن سے اٹھے مطلب صبح اچانک سے سائرن بجھنے لگے تو میں یہاں پر ڈیر سال سے ہوں مجھے پتہ ہے مطلب پہلے بھی اس بارے میں بات ہوئی ہے کبھی مجھے فرس ٹینڈ ایکسپیڈنس نہیں تھا یہ فرس ٹائم ہے میرا کی سائرن بجھا اور اس کے بعد ہمیں بانکر جانا تھا تو میرے روم کے مطلب ایک دم باہر ہی بانکر ہے ایسے پانچ سیکنڈ میں بانکر پہنچ سکتا ہے تو کیونکہ تیل اویو میں راکٹ آنے میں شاید ڈیر منٹ لگتا ہے قریب تو ہمیں ڈیر منٹ کا سمیں ملتا ہے کہ ہم بانکر پہنچ جائے ونیدہ جی کیا آپ کو پہلے سے پتا چل جاتا ہے کہ اب راکٹ آنے والا ہے پہلے بتاتے ہیں یا کیسے آپ بانکر پہلے بتاتے ہیں ڈیر منٹ ڈیر منٹ پہلے لیکن پتا چل جاتا ہے کوئی حملہ ہوتا ہے تو ڈیر منٹ پہلے آپ کو پتا چل جاتا ہے کیونکہ پورے ایریا میں سائیڈنس بجھنے لگتے ہیں ہمارے فون میں ایسے ایپس ہوتے ہیں جو مسائل ٹریک کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ مسائل پہ آنے والے ہیں تو فون میں بھی ایک الام بجھنے لگتا ہے اگر آپ نے وہ ایپ ڈاؤنلوڈ کیا ہے ونیدہ جی ابھی آپ بانکر میں ہیں یا باہر ہیں ابھی میں اپنے روم پہ ہوں روم میں اب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ پانچ ہزار راکٹ ایک ساتھ حالانکہ ساتھ شہر ہیں لیکن تیل عویف پر جہاں آپ ہیں جس شہر میں آپ موجود ہیں راجدانی ازرائیل کی وہاں سب سے بھی شرم وہاں سب سے زیادہ راکٹ داخلے گئے ہیں آپ نے کیا دیکھا آپ کے روم سے کچھ نظر آتا ہے کھڑکی سے یا باہر جا کر آپ باہر آئیے آنکھوں دیکھی تو ہمارے روم سے بہت بار انٹرسپ ہوتے ہوئے دیکھتا ہے پر ہمیں وہ دیکھنا نہیں ہوتا ہے مطلب وہ بہت انپورچنٹ ہے اگر ہمیں دیکھ رہا ہے اس کا مطلب ہم سیف نہیں ہیں مطلب ہمیں بنکر کی طرف جانا ہے جلدی سے اور ہمیں آوازیں آتی ہیں مطلب یہاں سے بہت دور بھی ہو کیونکہ یونیورسٹی ڈامز ایک دم ٹاپ پہ ہے تیل اویف یونیورسٹی ڈامز تو ہمیں آوازیں آتی ہیں اگر آس پاس بھی جیسے رحمت گانے کے علاقہ ہے مطلب زیادہ دور نہیں ہے وہ تو وہاں پہ بھی اگر انٹرسپ ہوتا ہے اور وہاں پہ بھی اگر چیزیں ہوتی ہیں تو آواز آتی ہیں تو اچانک سے ایسے کچھ زور سے گرنے کے آواز آتی ہے اچھا ونیتا جی یہ بتائیے ہم جو ابھی ویجولز جو تصویریں آ رہی ہیں وہ ڈر لگ رہا ہے ڈر لگ رہا ہے دیکھ کر پوری کی پوری بیلڈنگ اڑ جا رہی ہے ہمیں بھی ڈر لگ رہا ہے ہم سے کئی گناہ زیادہ آپ کو ڈر لگ رہا ہوگا آپ پلیز اپنا خیال بھی رکھئے گا وہاں پر اور بنگر میں زیادہ سے زیادہ رہیے گا تو کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کچھ کہ آپ نے ایسا دکھا ہو کہیں سے دھواں اٹھتا ہوا دکھ رہا ہے کوئی بیلڈنگ گرتے ہوئے آپ کو دکھائی دی نہیں جہاں پہ تیل آویف میں جہاں پہ میں رہتی ہوں وہاں سے کچھ مجھے کچھ ایسا نہیں دکھا کہ کچھ گر رہا ہو یا پھر دھواں اٹھا ہو پر میرے دوست ہیں رہووت میں اور دوسری جگہوں پہ مطلب ہمارے انڈین سٹوڈنٹس کا گروپ ہے وہاں پہ لوگ ویڈیو شیئر کر رہے ہیں کہ دھواں اٹھا ہے ایسا بیلڈنگ گرتا ہوا تو کئی نہیں میں نے نہیں دیکھا ویلیتہ جی ہماری سرکار نے ایڈوائزری جاری کی آپ لوگوں کو الیٹ اور سترک رہنے کے لیے کہا گیا ہے آپ سب وہاں اپنا دھیان رکھ رہے ہیں آپ لوگ یہ پیاس یہ کوشش کر رہے ہیں مطلب ہم سارے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں مطلب سارے اسرائیلی بھی بانکر میں جاتے ہیں عرب بھی بانکر میں جاتے ہیں سارے الگ الگ دیش کے لوگ ہیں ہاں پہ سارے ایک ساتھ جاتے ہیں اور میں یہ بولنا چاہوں گی کہ ایم بی سی نے کافی کمفورٹ کیا ہمیں صبح صبح جب ورس ٹائم سائرن آیا اس کے بعد ایم بی سی اوپیشلز نے ہمیں میسیج کیا کہ کچھ بھی دیکھتا تھا ہے وہ ہیں ویلیتہ جی ویلیتہ جی آپ کو یہ خبریں دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین جو ہے وہ لڑتے ہی رہتے ہیں آپ کو لگتا ہی ہے یہ ابھی جو ہوا ہے فائیو تھاؤزن پانچ ہزار مسائل ایک ساتھ یہ کیا سمجھتی ہیں آپ دیکھیں میں اگر بہت نارمل طریقے سے بولو تو اس سے پہلے کبھی میں کو خود بانکر نہیں جانا پڑا تھا تو چیزیں انٹینس تھی پہلے بھی چیزیں پہلے بھی بہت گمدیر تھی پر شاید کوئی اتنا پتہ نہیں چلا فرسطین پر اب جب ہم لوگ بار بار بانکر جانا پڑتا ہے جب آپ بار بار آوازیں سنتے ہیں مطلب ہر تیس چالیس منٹ میں آپ ایک آواز سنتے ہیں کہ کچھ فٹ رہا ہے تو مطلب ایک در بیٹھ جاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب انٹینسٹی بڑھڑ آئی یہ چیزوں کی ویلیتہ جی ہم آپ کی منستتی کو سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ہمیں یہاں دیکھ کر ڈر لگ رہا ہے کہ جو لوگ وہاں ہوں گے ان کا کیا حال ہو رہا ہوگا کچھ ہر ویکتی وہاں پر ایسا ہے جو ڈیڑھ منٹ کے اندر ایک سے ڈیڑھ منٹ میں بانکر میں چلا جاتا ہے اور بانکر میں ایک دم سیف رہتے ہیں آپ لوگ بانکر میں ہم ایکسپیکٹ تو کرتے ہیں کہ ہم سیف رہیں گے بانکر میں بانکر کا یہی پرپس ہے پر اچھلی یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے ہر بلڈنگز ڈارمز کے اور انسٹیٹیوٹ کیسے ڈیزائنڈ ہے کہ ہر فلور میں بانکرز ہیں تو ڈیڑھ منٹ میں پہنچنا اچھلی پہنچنا ہے اگر آپ سو نہیں رہے ہو یا پھر اگر آپ آسفل میں نہ ہو اگر آپ ایسے کسی استدیب میں نہ ہو تو آپ بانکر پہنچ سکتے ہیں ڈیڑ منٹ میں یعنی چطر اترپاہی کے ساتھ روڈ شام پانچ بجے صرف آج تک پہنچ نہ پکش نہ وپکش نہ لیفٹ نہ رائٹ نہ مرچ نہ مسالہ خبروں کا بول بالا نیڈر نیر بھی سب سے سٹی سپیشل رپورٹ صرف آج تک پہنچ ایر ریٹ کی یہ سائرنس سمیہ سمیہ پر آپ کو سنائی دیتے شوری کی سانہس کی ساروکار کی سنگھرش کی سنیم کی سوالوں کی جنتہ کے لیے جنتہ کے دوارہ جنتہ کی دستک شویدہ سنکھے ساتھ صرف آج تک پہنچ فالتو بات یا بکواس نہیں کریں گے برداشت کھڑی ہو جائے گی کھاٹ جب چترہ لگائے گی وات وات لگاتی چترہ تک پہنچ صرف آج تک ڈیجیٹل پر